شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بجٹ انتہائی مشکل حالات میں چوبیس پچیس کا پیش کیا گیا ہے حکومت ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہی ہے میں کچھ تجاویز اور رائے دینا چاہوں گا جناب سپیکر بجٹ سے پہلے سولر سسٹم پر بہت زیادہ بیس ہوئی کبھی نیٹ میٹرنگ کی کبھی گراس میٹرنگ کی باتیں ہوئیں اس کے اوپر ٹیکس لگانے کی باتیں ہوئیں عوام میں بہت بے چینی تھی کہ آلریڈی وابڈا کے اندر جو میٹر کنزیمر پرچیس کرتا ہے اس کا رینٹ بھی حکومت لے رہی ہے تو اب لوگ پریشان تھے کہ یہ جو سولر سسٹم وہ نصف کر رہے ہیں اپنی جیب سے اس کے اوپر پھر ٹیکس پھر حکومت تو یہ ایک اچھا ہوا کہ حکومت نے اس سے ڈراب کیا اس کے بعد دوائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کی قیمت بڑھانے کی بات ہوئی پھر عوام میں ایک تشویش پائی جاتی تھی تو حکومت نے اسے تو ڈراب کیا مگر ساتھ ہی تقریباً دو سو جو میڈیکل ڈوائزز تھیں وہ کٹس جن کے ساتھ مرز کی تشویش ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس کی بات ہوئی تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں گے تو علاج مہنگا ہوگا اور ان کے اوپر ہاؤسپیٹلز کے اوپر ایک اضافی برڈن پڑے گا غریب آدمی کے لیے اپنے علاج کے لیے اور اپنی مرز کی تشخیص کے لیے پیسہ فورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا جناب سپیکر پوری دنیا میں ہائبرڈ گاڑیوں کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے تاکہ سفر کے دوران فیول کم خرچ ہو اور ان کا کاست جو ہے وہ سفر کے دوران کم ہو مگر یہاں پر اس کے اوپر بھی ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے ٹیکس بڑھانے کی جبکہ میری گزارش ہوگی کہ ٹیکس بڑھانے کی بجائے اس پہ مزید ریعت دی جائے اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا جائے ان کی حوصلہ افضائی کی جائے جناب سپیکر اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر پچیس پرسنٹ اضافے کی بات کی گئی جو ایک اچھا اقدام ہے مگر ساتھ ہی ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی جبکہ آل ریڈی تین سو پچھتر عرب وہ ٹیکس دے رہے ہیں ان بیچاروں کے اوپر یہ مزید ظلم ہوگا آج کہ جو مہنگائی ہے بائیز زندگی گزاریں اپنے بچوں کے ساتھ تو میری گزارش ہوگی کہ اس سے بھی حکومت مہربانی کریں اور ذری شعبہ جو ہے ہمارا یہ ہماری محشیت کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت کسان جو ہے کاشکار سخت پریشان ہے حکومت نے جو ریٹ انانونس کیا تھا گندم کی بوائی کے وقت وہ جب اس نے کسان نے محنت کر کے بڑے ہائی لیول پر اس نے اس کی کاشت کی اور مہنگی خادیں خرید کی کیا اس کے اوپر بجلی کے بہت ہیوی بل ادا کیے ہارویسٹنگ کے بعد جب وہ گندم لے کر آئے تو گورنمنٹ نے خرید کرنے سے انکار کر دیا اس سے کاشکار کا اعتماد حکومت سے اٹھ گیا اور اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ گناہ ہو کپاس ہو گندم ہو یا منجی ہو دھان جب تک کاشکار کے ہاتھ میں ہے کاشکار اسے کاش کرتا ہے تیار کر کے دیتا ہے اس وقت یہ کوڑیوں کے بھاو بکری ہوتی ہے جو ہی یہ سند کاروں کے پاس جاتی ہے تو اسے یہ سونے کی قیمت پر بکنا شروع ہو جاتی ہے تو میری گزارش ہوگی کہ حکومت ذری لبازمات پر جو ٹیکس لگانے جا رہی ہے اس پر مہربانی کرے کاشکار کو مزید سہولتیں دے اور جو سبسیڈیو خاد اور چینی کے کارخانوں کو دے رہی ہے وہ ڈریکٹ کاشکار کو دے جناب سپیکر اس کے علاوہ حکومت نے انڈسٹری کے اوپر بجلی کا ریٹ کم کرنے کی بات کی ہے ایک اچھی بات ہے لگزری آئیٹمز پر سیل ٹیکس کی بات کی ہے اچھی بات ہے اور حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے سندھ مارڈل کو فالو کرنے کی بات کی ہے پرائیو پبلک پارٹنشپ کے تحت یہ ہم ویلکم کرتے ہیں دیر آئے درستہ ایک اچھی بات ہے جناب سپیکر جہاں میں اپنے ہلکے کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا میرا ہلکہ نے ون سیمن سکس ساؤت پنجاب ڈسٹرک مظفرگر کا سب سے پس ماندہ علاقہ ہے دو ہزار دس کے فلڈ کے بعد اس میں مظفرگر تقریباً اسی فیصد وہاں کے سکول ہسپیٹلز سڑکیں وہ ڈسٹرائی ہو گئیں اور آج بھی وہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ پچاس فیصد سڑکیں آج بھی جی پیبل نہیں ہیں موٹریبل نہیں ہیں اور وہاں پر چلنا مشکل ہے ان کی رپیرز نہیں ہو سکیں دوسرا میرے اسی زلے سے دو زلوں نے جنم لیا ایک لیا ڈسٹرک اور ایک کوٹا دو ڈسٹرک آج بھی میرے اس ڈسٹرک کی عبادی چالیس لاکھ سے زیادہ ہے اور یہاں پر ایک یونیورسٹری بھی نہیں ہے یہاں کے بچوں کو دوسرے ڈسٹرک میں یونیورسٹری میں داخلے لینے پڑتے ہیں اور وہاں پر جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی دو ہزار دس کے جو فلڈ آیا تھا اس میں ترکی کے صدر رجب تشریف لائے اور انہوں نے مظفرگر کو ایک ہاسپیٹل کا پچاس بیٹس کا ہاسپیٹل کا ایک توفہ دیا جس نے وہاں پہ کام شروع کر دیا جب وہ دوسرے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے اسے ایکسٹینڈ کیا توسیع کی اور تین سو بیٹس پر اسے اس میں اضافہ کیا اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے ڈسٹرک والوں کی کہ یہاں پر اسی کے اندر میڈیکل کالیج قائم کیا جائے تاکہ یہاں کے بچے بچیاں جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے اس وصیب کے لوگوں کو میڈیکل کے سہولتیں فرام کر سکیں درابی سپیکر اس اکیسویں صدی میں آج بھی میرے حلقے میں ایسے گاؤں مجود ہیں جہاں پر وجلی نہیں ہے اور وہاں پر لوگ لال ٹین کا استعمال کرتے ہیں آج بھی وہاں پر بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے زیر زمین پانی جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے فصل کاشت ہو سکے جانور پی سکیں یا انسان پی سکیں وہاں پر خواتین کئی کئی میل پیدل جاتی ہیں اور وہ دوسرے علاقوں سے پانی بھر کے لاتی ہیں اور وہ روز مرا کے اپنے استعمال کے لیے تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ جہاں پر وہ باقی معاملات کر رہی ہے وہاں دہی علاقوں کی طرف ان علاقوں کی طرف بھی توجہ دے جن علاقوں کے اندر آج بھی کیسویں صدی میں لوگ آج سے پانچ صدیوں پہلے کی ترازندگی بسر کر رہے ہیں جنابی سپیکر آخر میں میں اس امید کے ساتھ کہ وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آخری بجٹ ہوگا اللہ کرے کہ یہ آخری بجٹ ثابت ہو شکریہ جنابی سپیکر مہربانی شکریہ سید